اس وقت کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ سیٹ پر سے آ رہی ہے ویکنڈ کے وار پر اب دوستو سلمان خان صاحب جہاں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں وہیں شوٹ کو بیچ میں روکنا پڑا ہے ریزن کیا ہے کس وجہ سے روکا ہے شوٹ اس ویڈیو میں کھل کے ساری باتیں بتاتا ہوں سواگت ہے آپ کا فی فافوز میں میں آپ کا حسین دوست راہل بھوج چینل کو بڑا فٹ سبسکرائب کر لیجئے انسیگرام پر موجود ہوں تو اگر آپ نے ابھی تک فالو نہیں کیا تو جھٹ پٹ فالو کرو میری جان ویکنڈ کے بار کے شوٹ کی بات کرتے ہیں کہ آخر کار کیوں رک گیا ہے شوٹ چلتا ہوا شوٹ آج اگر آپ کو بتاتا دوں چار گیس تھے ٹھیک ہے یہ گیس ایسے تھے دوستو جو کہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ ان کا ایک الگ ورچسو ہے ویکنڈ کے بار کے اگر شوٹ کی بات کروں تو چار جو گیسٹ ہیں ان میں سے ایک تھی سنی لیون ایک تھے ایک تھی کنیکا کپور دوسرے تھے اپنا گوویندہ جی اور چوتھے تھے اپنے یہ ریمو صاحب ٹھیک ہے اب لڑائی مطلب ویکنڈ میں پتایا نہ کہ ٹاسک ہوتے ہیں ٹاسک کے بچ میں لڑائیاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسے میں آپ سبھی درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویکنڈ کے وار کا جو شوٹ ہے وہ میڈ میں ہی روکنا پڑا اور لیٹ ہو گیا ہے جس بکرز گیسٹ جو شوٹ تھا وہ کمپلیٹ ہونے میں ٹائم لگیا تھا اور جو پارشل شوٹ ہے وہ ڈن ہو چکا ہے اور آدھا شوٹ جو ہے وہ بچا ہے اور ابھی جو ہے ڈسکشن چل رہا ہے کہ آخرکار ویکنڈ کے وار پر کس کو نکالا جائے کیونکہ ریتیش نے جاتے جاتے ہی چوکہ مار دیا ہے اور اس نے جو ہے عمر ریاض کے ساتھ لڑائے کر دی ہے اب دیکھنا مزیدار ہوگا کہ آخرکار ویکنڈ کے وار پر کون ہوگا ایلمنیٹ ویکنڈ کے وار پر کس کو نکالا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوگا آؤٹ مجھے تو لگتا ہے 101% راکھی کا پتی ہوگا یعنی کی ریتیش صاحب ہوں گے آپ کو جو لگتا ہے کومنٹ کیجئے بتائیے اور بنے رہیں چینل کے ساتھ دیکھتے رہیں آپ کا فیوریٹ چینل فیفا فوز اجازت دے مجھے بائی بائی